ان کا اوپن 49 کا اکڑا یہ 7 کا اوپن 72 کا اکڑا یہاں سے ون ہوا دوستو پسٹ میں اس کے بعد ایک کا اوپن چاہے دوستو ویڈیو بنانے کی تاریخ ہے چار زیرو ایک تائیسے سولہ کا اکڑا سٹی کراچی میں پچانوے کا اکڑا سٹی کراچی میں انتالیس کا اکڑا سٹی اسلام علیکم پرائز بانڈ اور تائی لارٹری کیلنے والے تمام ویورس کو اپنے چینل پر ویلکم کرتا ہوں میں ہوں محمد حنیف اور آپ دیکھ رہی ہیں میرا یوٹیوب چینل چان ٹی وی دوستو آج کی اس ویڈیو میں دو روٹینیں آپ دوستو کو دیکھاؤں گا ایک پرائز بانڈ دو سو ٹو کرچی شہر بانڈ ساڑھ ساتھ سو اور دوسرا ساڑھ ساتھ سو ٹو ساڑھ ساتھ سو سنگل کلوز اور اوپن کے ساتھ انشاءاللہ اس روٹین میں سنگل آقڑا آپ دوستو کو پائنل کر کے دوں گا تو آئیے چلتے ہیں اپنے روٹین کی طرف روٹین ہماری سٹارٹ ہے سال دو ہزار اکیس سی ٹی ہیدر آباد سے کلوز کی روٹین آپ دوستو کو سمجھا دیتا ہوں پھر اسے اوپن کی روٹین آپ دوستو کو سمجھا دیتا ہوں یہ اکیس ستتر انتالی لگا اس کا لاسٹ ڈیجٹ ہے ناو کا ناو اور اس کا گھر چار یہ ہمارے پاس دو کلوز تھے تو سال دو ہزار بائیس میں ناو کا کلوز لگا اس کے بعد سی ٹی کوٹا میں آتے ہیں تو لاسٹ ڈیجٹ ہے دو کا تو دو ہی کلوز لگا بہتر کا آقڑا لگا اس کے بعد ہم آتے ہیں سی ٹی لاہور میں لاسٹ ڈیجٹ ہمارے پاس تھا ناو کا نو چار کا کلوز تھا تو یہ چار کا کلوز لگ گیا اب سٹی راول پنڈی ٹو کراچی یہاں پہ سولہ جنوری دو ہزار تائیس کو ہم نے ڈرا کھیل لی ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس پانچ اور زیرو کا کلوز بنتا ہے آئیے آپ دوستو کو کاپی پہ سمجھا دیتا ہوں بڑی پیاری روٹین ہے دوستو توجہ پرمائیے گا پرائز بانڈ ساتھ سو سٹی کراچی سولہ زیرو ایک دو ہزار تائیس یہ اکیس ستتر انتالیس اس کا لاسٹ ڈیجٹ ہے ناو کا یہ ناو اور اس کا ہوں یہ ہمارے پاس کلوز بنے اسی طرح یہ دو اور ساتھ یہ ہمارے پاس کلوز ڈیجٹ آگے یہ لاسٹ پیگر پھر ناو اور چار یہ ہمارے پاس کلوز آگے اب آنے والے ڈرا کے لیے ہمارے پاس بروکر ہے زیرو چھے اٹھانوے پینتالیس لاسٹ ڈیجٹ ہے پانچ کا تھے پانچ اور زیرو یہ دو ہمارے پاس کلوز آگے دوستو اس میں سے سنگل کلوز آپ دوستو کو دکھا دوں دیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ناو چار میں سے سال دو ہزار بائیس میں ناو کا کلوز سیدھا لگا اب پھر دو کا کلوز سیدھا دو ہی لگا پھر یہ ناو کا کلوز تھا تو اس کا ہم لگا چار کا اب یہاں پہ ہمارے پاس پانچ کا پگر ہے تو اس کا ہم ہی لگنا چاہیے سیڈی کراچی میں زیرو کا ہی کلوز اوپن آپ دوستو کو سمجھا دے تھا ایک زیادہ کرنا ہے چار اور اس کا ہم ناو تو یہ تین ہمارے پاس اوپن تھے تین چار اور نو جس میں سنتالیس کا اکڑا ون ہوا اس کے بعد ہمارے پاس پانچوا پگر ایک کا ایک سے ایک زیادہ کریں گے تو دو اور ساتھ کا دو اور ساتھ یہ ہمارے پاس اوپن پے جس میں سے پاس ہونے والا اوپن تھا ساتھ کا دو ساتھ ہمارے پاس کلوز دے تو بہتر کا آکڑا یہاں سے پسٹ میں بانڈ ساتھ سو میں ون ہوتا ہے اس کے بعد بروکر ہے ہمارے پاس تین تی سٹارہ زیرو نو تو پانچوا پگر ہمارے پاس ہے زیرو کا زیرو سے ایک زیادہ کرتے ہیں تو ایک اور اس کا گر چھے تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک کا اوپن اور چار کا کلوز دو کلوزوں میں سے تو چودہ کا آکڑا یہاں سے ون ہوتا ہے اب آنے والے ڈرہ کے لئے ہمارے پاس پانچوا پگر ہے بروکر کا چار کا تو یہاں پہ چار اس سے ہم ایک زیادہ کرتے ہیں تو پانچ اور زیرو کا آکڑے اگر ہم بنائیں تو یہاں پہ ہمارے پاس آکڑے بنتے ہیں صرف پسٹ کے لئے پھنٹالیس چالیس پچھونجا پچاس زیرو پانچ اور ڈبل زیرو کے یہ چھے آکڑے ہمارے پاس بنتے ہیں اس روٹین سے اب دوسری روٹین آپ دوستوں کو دکھا دیتا ہوں اس سے پہلے اگر آپ دوست میرے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بل نوٹیفکیشن کو آن رکھیں تاکہ اسی طرح میرا اور آپ کا ساتھ برقرار رہے اور ویڈیو کو لائک کر دیں یہاں پہ ایک کراچی سٹی پہ ہم نے ڈرا کرنی ہیں دوستو تو ہم نے یہ ایک کراچی ہو گیا بانڈ دوستوں سے ہم نے انیلائیسز کرنا ہے تو اب یہ دوسرا کراچی سٹی کراچی ہو گیا ہم نے سیدھا جانا ہے یہاں سے ایک ڈرا اوپر بانڈ دو سو میں یہ بانڈ دو سو آگیا اٹھتیس ننانوے پچوان جا تو یہاں پہ آپ دوست دیکھ سکتے ہو یہ پچانوے پانچ کا ٹنڈولا پڑا ہے اور اس کے ساتھ دوستو یہ گلوز والا پہ گر یہ ہمارے پاس سنٹر بنے گا آٹھ اور تین کا ان کا ہوم اور یہ ہمارے پاس سنٹر بنے گا آقلا ہم نے ان تین پگرو میں سے آقلا لینا ہے اور سنٹر ہم نے یہاں سے لینا ہے تو دوستو یہ اس میں سے پچانوے کا آقلا اور آٹھ کا سنٹر نیکسٹ جب کراچی بانڈ سارے ساتھ سو میں کیلنے آیا تو یہاں پہ پچانوے آٹھ کا ٹنڈولا یہاں پہ اس نے پلے گیا اس کے نیچے آتے ہیں یہ پھر کراچی شہر آ گیا اس سے اوپر ہم جاتے ہیں بانڈ دوستو میں یہ ہم بانڈ دوستو میں آئے لاہور انہ سی تیس انتالیس ان تین پگرو میں سے ہمارا آقلا لگنا تھا تو یہاں سے انتالیس کا آقلا اور گلوز پگر تھا نو اور چار کا یہ نو کا گلوز پگر ہے تو اس کا ہم حملیں لینا ہے تو یہ انتالیس کا آقلا اور چار کا سنٹر یہاں سے ون ہوا انتالیس چار کا پورا ٹنڈولا یہاں سے پسٹ میں سٹی کراچی نے پلے کیا اب یہ کراچی سٹی ہے یہاں پہ ہم نے ڈراکیلنی ہے تو یہاں سے ہم نے سیدھا آ جانا ہے اوپر بانڈ دوستو میں یہاں پہ ہمارا بروکر ہے تیرہ پندرہ ترونجہ پچپن تین ان میں سے ہمارے پاس آقلا لگنا ہے اور سنٹر ہمارے پاس ہے تین اور آٹھ کا کلوز پگر ہے تین کا تین اور آٹھ کا سنٹر اور پچپن تین میں سے آقلا پلے کرنا ہے تو آئیے آپ دوستو کو کافی پہ دکھا دیتا ہوں کتنے آقلے یہ بانڈ دوستو کا پہلا بروکر تھا ہمارے پاس یہاں سے چھیہ سٹ کا آقلا اور اس کا ہوم سوڈا اور اکہ سٹ سولہ کا آقلا نیکسٹ کراچی پہ ون ہوگا آپ دوستو نے توجہ کرنی ہے دوستو روٹین کو گوھر سے دیکھنا ہے ترپن چھانوے تریس سٹ یہ چھیہ سٹ کا آقلا لگا چوتہ اور پانچوہ پہ گر یہاں پہ سٹ کرچی میں ہماتے ہیں تو یہاں سے آپ دوست دیکھ سکتے ہو یہ سولہ کا آقلا پسٹ میں ون ہوا اس کے بعد اٹتیس نینانوے پچپن یہاں پہ لگتے ہیں اٹتیس نینانوے پچپن تہہیس میں سے پچانوے کا آکڑا پینتالیس اور چوہوان تین ہی آکڑے بنتے تھے جس میں سے پچانوے کا آکڑا پسٹ میں کراچی سیٹی نے پلے کیا یہاں پہ یہ اب دوست دیکھ سکتے ہو پیشاورڈ را تو اس کے نیچے دوستو یہ سیٹی کراچی پچانوے کا آکڑا پسٹ میں اور آٹھ کا سینٹر پچانوے آٹھ کا ٹنڈوڑا لگا اس کے بعد دوستو یہ سیٹی کراچی میں انتالیس چیالیس پینتیس پلے ہوا اس سے ہوپر ہمارے پاس بانسی تیس انتالیس کا یہاں سے ان تین پیگروں میں سے ہمارے پاس آکڑا پلے ہونا تھا انتالیس دوڑا یہاں سے پلے ہوا اب یہاں سے انہوں نے انتالیس کا آکڑا اس کا اگر انانوے اور آٹھانوے کا اگر یہاں سے ہم روٹین کے مطابق لیں تو یہ زیرو تین تریپن اور پہ انتیس کا جس میں سے پاس ہونے والا آکڑا تھا انتالیس کا اب آنے والے ڈرہ کے لیے ہمارے پاس بروکر ہے بانڈ دو سو میں تیرہ پندرہ ترو انجا تیرہ پندرہ ترو انجا اب یہ چوتھا اور پانچ ہوا پہ گھر ہمارے پاس ہے پچ انجا اس کا گھر لیتے ہیں تو زیرو پانچ اور پچاس کا یہ بیک والے پہ گھر لیتے ہیں تو ہمارے پاس آکڑا بنتا ہے ترو انجا زیرو تین اور تیس کا تو اس روٹین سے ہمارے پاس چھے آکڑے یہاں سے بنتے ہیں اور چھے آکڑے ہمارے پاس اس روٹین سے بنتے ہیں اب یہاں پہ میچ ہونے والے آکڑے ہیں پچاس پچونجا اور زیرو پانچ کے تین آکڑے یہاں سے میچ کر رہے ہیں تین آکڑے یہاں سے بھی میچ ہو رہے ہیں دونوں روٹینوں میں سے اب آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ ان تین آکڑوں میں سے مضبوط آکڑے یہی پچونجا زیرو پانچ اور پچاس کے ہیں اس میں سے ہمارے پاس جو کلوز کی مضبوط روٹین ہے سنگل آکڑے کی اگر یہاں پہ ہم بات کریں تو ہمارے پاس سنگل کلوز آ رہا ہے زیرو کا اس روٹین کے مطابق تو یہاں ان تین آکڑوں میں سے پچاس کا آکڑا سنگل ہی آکڑا میں ریکمان کروں گا باقی ہمارے نصیب ہے اللہ بہتر جانتا ہے دوستو کون سا پہ گرانا ہے کون سا نہیں یہ تھی میری آج کی کوشش تو ویڈیو کو لائک کر دے اور چینل کو سبسکرائب کر کے ویل نوٹیفکیشن کو آن رکھیں اور اس کے ساتھ کا سنٹر دوستو آپ دوستو کو بتاؤں تو ایک اور چھے کا اس کے ساتھ اسی روٹین کے حساب سے سنٹر ایک اور چھے کا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ تینکس پر واجن